اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بے توجہ کا نتیجہ یعنی جو انسان تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے گا اس کا کیا نتیجہ ہے اسی کے بارے میں آج ہم تھوڑا جانکاری حاصل کریں گے پہلے جس وقت ہم اس لیسن کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کا معنی اور مطلب سمجھ آئے گا اس سے پہلے کہ میں اس پوری لیسن کا جو مولانا الطاف حسین حریص صاحب نے آپ کی نسابی کتاب میں یعنی لیسن کا انوان جو ہے تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ اس کا خلاصہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے اس نے کس انداز میں بیان کیا ہے پہلے آج ہم اسی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے کل انشاءاللہ ہم ان اشاروں کی بھی تشریح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کسچن آنسر وغیرہ جو بھی آخر پر کھلے جگہ ہیں وغیرہ جو ہی وہ بھی انشاءاللہ کریں گے تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے کے خاطر تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے کے خطرناک نتیجہ نکلتے ہیں جنہیں دو انسان تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے اس کی خطرناک نتائج نکلتے ہیں جنہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت نجانی جنہوں نے تعلیم کی قدر قیمت نجانی وہ تباہ ہو گئے بادشاہوں کے ہاتھوں سے حکومتیں چلی گئی یعنی جو بھی بادشاہ بادشاہ کرتے تھے لیکن انہوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیا یہ حکومت آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے چلی گئی امیروں کے گھر اجڑ گئی یہ جو بھی امیر تھے تعلیم ان کے گھر میں ختم ہو گئی لیکن ان کے گھر اجڑ گئی ختم ہو گئی خاندانوں کی عزت جاتی رہی یعنی جو بھی خاندان والے تھے اچھے اچھے انسان تھے ان کی عزت جاتی رہی یعنی وہ بیچارے بے عزت ہو گئی کیونکہ تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے سے وہ جہل ہو گئی یعنی جو انسان تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے گا وہ جہل بن جاتا ہے بے ہنر ہو گئی کاری گھر اور پیشاوروں کا کام ٹھپ ہو جاتا ہے جو بھی کاری گھر ہیں جو بھی پیشاور ہیں جو بھی اپنا روزی روٹی کمان کمانے کے لئے نکلے ہیں یعنی ان کا روزی روٹی ٹھپ ہو گیا ہے سودھا گھروں کا کام نہیں چلتا یعنی جو سودھا گھر ہیں تجارتمند لوگ ہیں تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا بھی کیا سودھا گھری ان کا بھی تجارت ٹھپ ہو گیا ہے اگر وہ ناکھاندہ ہوں اگر وہ ناکھاندہ یعنی اگر وہ انپڑھ ہوں خرم ہنرمندی عدب فلسفہ تجارت عزت گھرتی چلی جاتی ہے یعنی ان کی ان کا کیا ہے ان کا عزت ان کی تجارت عدب ہنرمندی فلسفہ دان یعنی وہ سب گھرتی جاتی ہے یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں اصل میں تعلیم یافتہ ہونا زندگی کی ہر کام کے لئے فائدہ ماند ہے جس طرح ہم علم کے فائدہ میں ہی لکھتے ہیں کیا کہ تعلیم ایک نور ہے تعلیم ایک ایسا دولت ہے اسے چور چرہ نہیں سکتے اسی طرح وہ بھی آپ کو اس نوٹ میں مدد دے گا لیکن اصل میں تعلیم یافتہ تعلیم یافتہ ہونا زندگی کی ہر کام کے لئے فائدہ ماند ہے یعنی ہر ایک کام کے لئے ہر ایک کام میں تعلیم کا ہونا فائدہ ماند ہے ناکھاندہ لوگ ترکی نہیں کر پاتی جو بھی ناکھاندہ لوگ ہیں جو بھی ناکھاندہ لوگ ہیں وہ ترکی نہیں کر پاتے ہیں اندستانیوں کو تعلیم سے بے توجہ بھرتنے سے زبردست نقصانات اٹھانا پہ